بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید خیریر سے ہوں گے آج میں آپ کے لے کر آئی ہوں آلو چاول کی ریسپی کچھ لوگ تائیری بھی کہتے ہیں یہ ریکویسٹ ویڈیو ہے بہت یہ آسان ریسپی ہے اور اس ریسپی کے ساتھ بنایا آپ بہت مزیدار سا رائتہ جب بھی آپ آلو چاول بنائیں تو رائتہ لازمی بنائیں کھانے کا لفت دوبالا ہو جائے گا بہت مزیدار سا لگتا ہے یہ رائتہ آلو چاول کے ساتھ سو ایویورز اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتے ہیں تو پلیز میں یہ چینل کو لائک شورد سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے آئیے بہت مزیدار سا آلو چاول اور یہ رائتہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آلو چاول بنانے کے لیے جو انگریڈنس ہمیں چاہئے ہیں تین پاؤں میں نے چاول لیے تھے انہیں میں نے صاف رکی بھیگو کے رکھ دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہئے ہوں گے آلو آلو میں نے آدھا کیلو لیے ہیں اور میں نے میڈیم سائز کے کٹ کر لیے ہیں چھوٹے بڑے پیسز آپ نے صاف سے رکھ سکتے ہیں پانی میں بھیگو کے رکھ دیا تاکہ یہ کالے نہ پڑے دو میڈیم سائز کے پیاس سائز سے ہمیں کٹ کر لیے ہیں چار میڈیم سائز کے ٹرماتر راؤنگ شیپی میں نے کٹ کر لیے ہیں ادھا کی لیسن کرش کیا ہوں وان این ہاف ٹیبل سپون کے برابر وان ٹیبل سپون کے برابر نمک نمک اکورڈنگ ٹو ٹیسز یوز کریں اور یہاں میں نے لے لیا ہے وان این ہاف ٹیبل سپون سو فیہ زیرہ ثابت کالی میچے بارہ سے تیرہ ادھا اور دو بڑی علاچی ہمیں چاہئے ہوں گی لال میچوں کا پاوڈر وان ٹی سپون حلدی پاوڈر وان ٹی سپون اور یہاں میں یوز کر رہی ہوں پلاو مسالہ وان ٹیبل سپون یہ بہت مزدار سا لگتا ہے ان چاولوں میں اگر آپ چاہئے تو بریانی مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور پلاو مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی برین کا آپ یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہمیں چاہئے ہوگا ایک کپ کے برابر کوکنگ آئل ہمیں چاہئے ہوگا چار عدد ہری مچے میں یوز کر رہی ہوں ایک پورٹ لے لیں گے پورٹ میں ڈال دیں گے کوکنگ آئل فلم ہم اون کر دیں گے اور کوکنگ آئل کو گرم ہونے دیں گے اور یہاں دیکھیں کوکنگ آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس پیاس ڈال دیں گے بعد اچھا سا کلر دیں گے گولن کلر ہمیں چاہیے ہوگا لائٹ پنگ کلر ہمیں نہیں چاہیے اچھا سا گولن کلر کر دیں گے اور یہاں دیکھیں گولن کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھت لیسن کرش کیا ہوا اگر آپ چاہیں تو پیس کا بھی یوز کر سکتے ہیں بڑی الاشی ایڈ کر دیں گے ثابت کالی مرچین ویرہ ایڈ کریں گے اور چند سیکنڈ تک اسے پکائیں گے تاکہ سارا فلیور نکل کے آ جائے اور یہاں دیکھیں چند سیکنڈ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹاماٹر ٹاماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں آلو کٹے ہوئے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تمام انگیریزنز کو اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں نمک ون ٹیبلی سپون کے برابر لال مرچوں کا پاوڈر ہلدی پاوڈر اور پلاو مسالہ ایڈ کریں گے جیسے کہ پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا کہ آپ بریانی مسالہ کبھر یوز کر سکتے ہیں ایک کب پانی اس میں ایڈ کر دیں گے کور کر دیں گے میڈیم فلیم کر دیں گے اور بس پانچ منٹ تک پکائیں گے یہاں دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں لیڈ ہم ہٹا دیں گے اور یہاں دیکھیں میڈیم فلیم پر پانچ منٹ تک کک کیا ہے اب ٹیماٹر ہم میش کر دیں گے پانی اچھے تک کہ تو ڈرائی نہیں ہوا کیونکہ ہم نے بھنائی نہیں کرنی اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تین پاو میں نے چاول لیے تو دھائی گلاس پانی کا میں یوز کروں گی بلکل پرفیکٹ میجیمنٹ ہے دھائی گلاس ہو چکے ہیں اب ہم لیڈ لگا لیں گے فلیم ہائی کر دیں گے اور پانی میں بوائل آنے کا ویڈ کریں گے اور یہاں دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے لیڈ ہٹا دیں گے اور اس پوائنٹ پر ہم ایڈ کر دیں گے چاول یہاں دیکھیں میں نے سائز چاول ایڈ کر دی ہیں اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اچھی طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اور اس پوائنٹ پر ہم ایڈ کریں گے دھنیا پاوڈر اور ہری میچ چار عدد میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی حساب سے کر سکتے ہیں مکس کر دیں گے اب ہم لیڈ لگا لیں گے فلیم ہم میڈیم کر دیں گے اب میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی کس پوائنٹ پر ہم رکھیں گے دم پر یہاں دیکھیں تین سے چار منٹوں ہیں چار منٹ کے اندر اندر چاولوں نے پانی پی لیا بس تھوڑ تھوڑ سا بچا ہے اور اسی پوائنٹ پر ہم نے رکھنا ہے دم پر میڈیم ٹو لو فلیم کر دیں گے اور پندرہ منٹ کیلئے رکھ دیں گے دم پر لیڈ لگا دیں گے وہاں ہم نے چاولوں کو دم پر رکھ دیا ہے اور یہاں بنائیں گے ہم بہت ہی مزیدار سا دہیں کا رائتہ جب بھی آپ چاول لالوں بنائیں تو لازمی ہے رائتہ بنائیے گا رائتہ بنانے کے لیے میں دو کب دہیں کا لیا ہے ہافٹی سپون نمک یوز کر رہی ہوں ہافٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر آپ لال مرچوں کا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں دو عدد میڈیم سائیس کے کھیری لے لیے ہیں وہ انہیں میں نے چوب کر لیا ہے ایک بارہ ٹماتر لے کے میں نے چوب کر لیا ہے اور دو عدد گرین چلی چوب کی ہوئی میں نے یوز کی ہے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے بیٹ کرتے جائیں گے یوگرٹ کو وسکی مدھ سے اگر آپ چاہے تو فور کی مدھے سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چوب کی ہوئی ٹماتر ہری میچے کالی میچنگ اور پاوڈر اور نمک یہ دیکھیں بہت مزیدار سا رائطہ تیار ہو چکا ہے جب بھی آپ چاول آلو بنائے تو یہ رائطہ لائی بھی بنائے بہت مزیدار سا لگتا ہے چاول آلو کے ساتھ اور اب ہم اسے سرونگ باؤن میں ٹرانسفر کر دیں گے رائطہ بلکل تیار ہو چکا ہے یہاں بندہ منٹ ہو چکے ہیں لڈ ہٹا دیں گے سلیم بند کر دی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے چاول آلو تیار ہو چکے ہیں ایک ایک دانہ کھلا کھلا ہوا ہے بہت ہی سمپل سی ریسپی تھی جو آدمی نے آپ سے شیئر کی ہے یہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی بتاتی ہوں اس کی فائنل لک کیا ہے فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سے چاول آلو تیار ہو چکے ہیں ویڈ رائٹا بہت ہی سمپل ریسپی آج آپ سے شیئر کی ہے مگر جب بھی آپ اپنے گھر میں بنائیں گے چھوٹے بڑے بہت ہی پسند کریں گے سو ویورسی تھی میری آج کی ریسپی آئے ہوگی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شورت سبسکراب لائزمین کیجئے گا دعوان میں یاد رکھی گا اپنے اپنے والدین کا بہت ہیار رکھی گا اب اجازہ چاہتے ہیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہوں ملتی ہوں